بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کام آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میرے آگے یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدنی آج نو جون دوہزار اکیس ہے اور آج دن ہے بدھ کا اس ویڈیو کے اندر افغانستان سے متعلق تازہ ترین خبریں لیٹس اپ ڈیٹ آپ کے سامنے رکھیں گے افغانستان کے اندر افغان طالبان اور کابل فوج کے درمیان گدشتہ بہتر گھنٹوں سے ہونے والی جھڑپوں اور لڑائی کے حوالے سے جو ہم کوریج کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے لمحہ بلمحہ رکھ رہے ہیں مزید خبروں کے لیے تصاویر اور ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے ٹیٹر اکاؤنٹ غلام نبی مدنی کو فالو کر سکتے ہیں جس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا سب سے پہلے ناظرین کام بات کریں گے افغان طالبان کی تازہ فتوحات کی اور کاروائیوں کی افغان طالبان کے ترجمان زبیحلہ مجاہد کاری یوسف احمدی اور اسی طرح سے طالبان کی ویب سائٹ اور کابل حکومت کے ماتحہ چلنے والی مختلف نیوز ایجنسیاں جو ان ساری کاروائیوں کو مونیٹر کر رہی ہیں جو وہ خود بھی اس بات کی تصدیق کر رہی ہیں وہ خبریں آپ کے سامنے ہم رکھ رہی ہیں سب سے پہلے طالبان نے صوبہ کابسیہ کے اندر جو کابل فوج کی 33 چیک پوسٹیں تھی انہیں فتح کر لیا ہے بھاری مال غنیمت طالبان کو حاصل ہوئے ہیں ان 33 چیک پوسٹوں میں جو کابل فوج کی جانب سے جو فوجی متعین تھے وہ سرنڈر ہو چکے ہیں جبکہ کچھ گرفتار اور زخمی بھی ہوئے ہیں افغان طالبان کا دعویہ ہے کہ ان کاروائیوں کے دوران بھاری مال غنیمت جن میں رینجر گاڑیاں اور اسی طرح سے ٹینک وغیرہ حاصل ہوئے ہیں جبکہ ناظر قام افغان طالبان نے ایک اور بڑی کاروائی صوبہ میدان وردک کے اندر کی ہیں جہاں پر طالبان نے آج صبح صویرے ایک ہیلیکاپٹر بھی مار کر آیا تھا وہاں پر طالبان کی کاروائیوں میں متعدد چیک پوسٹیں فتح ہوئی ہیں جبکہ ٹینک اور رینجر گاڑیاں تباہ ہوئی ہیں کابل فوج کے کئی اہلکار میدان وردک کے اندر بھی ہتیار ڈال کر سرنڈر ہوئے ہیں اسی طرح سے ناظر قام افغان طالبان نے صبح بدخشاہ کے اندر بھی آج صبح صویرے کاروائی کی ہیں جس کے نتیجے میں پانچ چیک پوسٹیں فتح ہوئی ہیں اور سات کابل فوجی حلاق جبکہ چھ زخمی ہوئے ہیں دو مجاہدین بیس زخمی ہوئے ہیں طالبان تجمعان زبیحلہ مجاہد نے اس کی خبر دی ہے اس کے علاوہ ناظر قام طالبان نے صبح روزگان کے اندر تیز سے زائد کابل فوجیوں کو سرنڈر کروا لیا ہے جبکہ علاقہ فتح کر لیا گیا ہے اور بھاری مال غنیمت بھی طالبان کو حاصل ہوئے ہیں اسی طرح سے ناظر قام افغان طالبان کی صبح غور کے اندر کاروائی سامنے آئی ہے جس میں کمانڈرز اور دیگر فوجی گرفتار کر لیا گئے ہیں اور بھاری مال غنیمت بھی طالبان کو حاصل ہوئے ہیں جبکہ ناظر قام آج افغان طالبان نے صبح نمروز کے اندر بھی کاروائی کی ہے جس میں دو چیک پوسٹیں فتح اور بھاری مال غنیمت حاصل ہوئے ہیں کئی کابل فوجی گرفتار بھی کر لیے گئے ہیں اسی طرح سے ناظریکام افغان طالبان نے صوبہ ہلمند کے اندر روڈ سائٹ بم حملے کے ذریعے سے تین کابل فوجیوں کو ہلاک کر دیے ہیں جبکہ دو زخبی ہوئے ہیں اور متعدد جو کابل فوجی ہیں ہلمند کے اندر انہیں گرفتار اور سرنڈر کروایا گیا ہے تو یوں ناظریکام اس کے علاوہ جو ایک اور کاروائی ہے وہ صوبہ خوص کے اندر اور پروان کے اندر سامنے آئی ہے صوبہ خوص میں بارہ کابل فوجی زخمی ہوئے ہیں جبکہ دو ہلاک ہوئے ہیں لوگر کے اندر پروان صوبہ پروان کے اندر نگرہار کے اندر بھی طالبان کی کاروائیاں جاری ہیں تو یوں ناظریکام پچھلے چوبیس گھنٹے کے دوران طالبان نے جو افغانستان کے تیس بڑے صوبے ہیں ان میں کاروائیوں کے دوران اسی سے سو کے قریب کابل فوجیوں کو ہلاک کے زخمی گرفتار کیا ہے جبکہ ڈیڑھ سو سے دو سو کابل فوجی ہتیار ڈال کر سرنڈر ہوئے ہیں پچھلے تین دن سے یہ لڑائی اور چھڑپوں میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور اس لڑائی کے بڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ طالبان سمجھتے ہیں کہ امریکہ اور نیٹو افغانستان سے فرار ہو رہا ہے ان کے فرار ہونے کے بعد جو خانہ جنگی ہے جو سیول وار ہے اس کو روکنے کا ایک ہی حل ہے کہ بڑے بیمانے پر کاروائیاں کی جائیں اور علاقے فتح کیا جائیں ناظرین کا میں پہلے بتا چکا ہوں کہ چونتیس سے افغانستان کے صوبے ہیں جن میں سے تمام صوبوں کے اندر طالبان کے مجاہدین موجود ہیں بہت سے علاقے ہیں جو طالبان کے کنٹول میں نہیں ہیں لیکن کابل فوج سے وہ علاقے بیچھینے جا رہی ہیں افغان طالبان نے بیان جاری کیا ہے دھمکی دی ہے کہ اگر کابل فوجیں ہمارے فتح کیے ہوئے علاقوں میں دوبارہ آئیں گی اپریشن کریں گی تو انہیں سخت نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا تو یوں بنیادی طور پر کابل حکومت متعدد فوجی علاقے چھنوا چکی ہے یا ان پر سے ان کا کنٹول ختم ہو چکا ہے طالبان کے کنٹول میں وہ چلے گئے ہیں خود کابل حکومت کے ماتحہ چلنے والا تلو میڈیا نیٹورک خامہ نیوز ایجنسی اور اسی طرح سے دیگر جو میڈیا نیٹورک ہیں وہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں اور اس بات کی گواہی دے رہے ہیں بارہ ناظرکہ ہم اب بات کر لیتے ہیں افغانستان کے اندر ہے طالبان کے نام پر کابل فورسز کی جنایت کی یا درندگی کی طالبان ترجمان زبیح اللہ مجاہد اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اور طالبان کے سیاسی دفتر کے درجمان نیم وردک نے ڈاکٹر نیم وردک نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر کہا ہے کہ جو غیر ملکی چیرٹی کی ایک تنظیم تھی ایک ادارہ تھا اس کے بنیادی طور پر یہ لوگیں جو دھماکہ خیز مواد ہوتا ہے جو بچھایا جاتا ہے اس کو صاف کرنے والے مائنر تھے ان کو مائن کلیرنگ والے لوگ تھے ان کو قتل کیا گیا ہے کہا جاتا ہے کہ بیس سے زائد لوگیں قتل ہوئے ہیں زخمی ہوئے ہیں اور اس کا الزام طالبان پر لگائے گیا ہے یہ بنیادی طور پر ایک فلاحی تنظیم تھی غیر ملکی تنظیم تھی لیکن طالبان نے کہا ہے کہ انہوں نے یہ کاروائی نہیں کی ہے یہ قابل حکومت نے یا ان کے کسی کارندے نے یہ کاروائی کی ہے ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں ہمیں بدنام نہ کیا جائے صبح بغلان کے اندر یہ معاملہ سامنے آئے ہیں اور اس کی تصاویر اور ویڈیوز بھی طالبان جاری کر رہے ہیں ناظرکام اگر دیکھا جائے تو افغانستان کے اندر طالبان کو بدنام کرنے کے لیے دائش کے سرغنے ہیں بلیک وارٹرز کے سی آئی اے کے کارندے ہیں کابل حکومت کے اپنے لوگ ہیں طالبان الزام لگاتے ہیں کہ دائش اور کابل حکومت کا گٹھ جوڑ ہے تو جس کی وجہ سے طالبان کے نام پر یہ حملے ہو رہے ہیں اور طالبان کو بدنام کیا جا رہا ہے تو یہ بڑی پیش رفت ہے یہ بڑی کاروائیاں ہیں اپ ڈیر سے افغانستان سے متعلق ہیں جبکہ ناظرکام طالبان کے ترجمان ڈاکٹر محمد نعیم وردک نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ گدشتہ شام کو جو کابل حکومت کے مذاکراتی ٹیم کے ممبران ہیں ان کی طالبان کے لیڈروں سے طالبان کی مذاکراتی ٹیم کے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات کے اندر بین اور افغان مذاکرات کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے کہ بین اور افغان مذاکرات کو کس طرح سے نتیجہ خیز بنایا جائے کیسے سیٹلمنٹ ہو کیسے پولٹیکل ایکریمنٹ ہو اس حوالے سے کہا جا رہا ہے افغان طالبان کی جانب سے کہ ہم تو تیار ہیں ڈیل کرنے کے لیے سمجھوتا کرنے کے لیے بین اور افغان مذاکرات کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے لیکن کابل حکومت ہماری شرائط نہیں مان رہی ہے طالبان کی بنیادی شرط یہ ہے کہ اسلامی گورنمنٹ کے علاوہ کوئی اور سسٹم قبول نہیں ہے موجودہ جو سسٹم ہے جو مہوری اسے ہم نہیں مانتے ہیں اور نہ ہی ہم اس کے اندر شامل ہونا چاہتے ہیں لہٰذا ہماری شرائط کے مطابقے اگر مذاکرات کرنے ہیں تو ہم اس کے لیے حاضر ہیں جبکہ ناظرک کام پاکستان کے جانب سے بھی آج ایک بیان سامنے آئے ہے پاکستان کے جو انفارمیشن منسٹر ہیں فواد چودری انہوں نے اور پاکستان کے وزیر خادشہ محمود قریشی نے انہوں نے بیان دیا ہے کہ پاکستان کے اندر امریکہ کے فوجی اڈوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور نہ پاکستان امریکہ کو فوجی اڈے دیے ہوئے ہیں اور نہ دے گا اس لیے پاکستان کے خلاف یہ جو پروپیگنڈے ہیں مغربی میڈیا پر بھارت کی جانب سے اس پروپیگنڈے کو بند ہونا چاہیے پاکستان نے نہ تو امریکہ کے ساتھ کوئی ڈیل کی ہے نہ سمجھوتا کی ہے اور نہ ہی فوجی اڈے دے گا کیونکہ پاکستان خطے کے اندر غیر ملکی فوجوں کے انخلاقہ حامی ہے غیر ملکی فوجوں کی وجہ سے خطے کے اندر مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے لہٰذا غیر ملکی فوجوں کو یہاں سے نکلنا چاہیے ویڈڑا کرنا چاہیے اور پاکستان افغانستان کی سٹیبلیٹی کے لیے آمن کے لیے کوشش کرتا رہے گا جبکہ ناظرکام بھارت کی جانب سے جو طالبان سے رابطے یا قربتوں کی خبریں ہیں اس حوالے سے جو ہمارے پاس تازہ رپورٹس موصول ہو رہی ہیں کہ پاکستان افغان طالبان سے رابطے میں ہے اور افغان طالبان کو کہہ دیا گیا ہے کہ بھارت کے ساتھ اسی وقت سفارتی تعلقات قائم کیے جائیں جب بھارت یہاں سے رو ایجنسی کے جو جاسوس ایجنسی ہے دیشتگرد ایجنسی ہے ان کے مراکز ختم ہو ان کے نیٹورک کو ختم کیا جائے اور سب سے بڑھ کر بھارت پر طالبان پریشر ڈالے مخبوصہ کشمیر کے حوالے سے اور بھارت کو خطے کے اندر سے نکالنے کے لئے طالبان قائل کریں تب ہی طالبان اور بھارت کے تعلقات چل سکتے ہیں جبکہ ناظر کام افغانستان سے امریکی انخلاق کے حوالے سے روپورٹس موصول ہو رہی ہیں کہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے ایک بیان دیا ہے کہ ہم افغانستان سے فوجیں ضرور نکال رہے ہیں لیکن ہماری نصریں افغانستان پر ہر وقت جمع رہیں گی کیونکہ افغانستان سے ہمیں ہمیشہ خطرہ رہے گا کیونکہ یہاں سے امریکہ پر حملے ہو سکتے ہیں جس طرح سے نائن الیون کے ذریعے سے حملے ہوئے تھے امریکی صدر جو بائیڈن کس بیان کو تلو میڈیا نیٹورک اور عالمی ذراعہ بلاخ نے بھی نشر کیے ہیں ناظر کام حقیقت یہ ہے کہ امریکہ طالبان کو پریشر کر رہا ہے دھمکی دے رہا ہے کہ ہم یہاں سے نہیں نکلیں گے ہم اس خطے کے اندر موجود رہیں گے جب تک کہ اس خطے کے اندر طالبان کی حکومت ہے ہم کسی بھی صورت الگ نہیں ہوں گے طالبان کے اسلامی حکومت سے طالبان کی جو شریح حکومت ہے اس سے امریکہ کو بہت تکلیف ہے بہت اعتراض ہے اس لئے امریکہ یہ بدماشیوں والے بیانات دے رہا ہے پارہ نظرکہ ہم اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کی کیا رہے ہیں اپنی رائے کومنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں مزید خبروں کے لئے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ غلام نبی مدنی کو لازمی فالو کر لیں آج کے لئے تہہی اجازت دیجئے اللہ حافظ